گوکھرو جس کو بکڑا کہتے ہیں پنجابی میں اس کو پکڑا بھی کہتے ہیں اس کے کیا ہی فیدے ہیں اس کے کیا ہی کمالات ہیں جسم سے زائد قسم کی گرمی کو یہ خارج کرتا ہے گردہ مسانہ کی گرمی کو یہ خارج کرتا ہے اور گردہ مسانہ میں اگر پتھری ہو چھوٹے سائز میں چھوٹے چھوٹے کائنگرے رید بنی ہو تو بہت جلدی یہ اس کو خارج کرتا ہے اور اسی طرح جن کو پروسٹیٹ گلین کا مسئلہ بنتا ہے یا پشاب جو ہے وہ یورین بند ہو جاتا ہے یہ تھوڑی تھوڑ مقدار میں آتا ہے تو اس کو یہ زیادہ کرنے کے لیے اور گرمی کی حدد کو شدد کو ختم کرنے کے لیے بہت ہی کمال درجے کی یہ چیز ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی ناظرین کیسے ہیں امید کرتا ہوں آپ خیر یہ سے ہوں گے آج کس ویڈیو میں ہم گوکھرو جس کو پنجابی میں پکڑا بھی کہتے ہیں بکڑا بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو گوکھرو بھی کہتے ہیں خارخست بھی کہتے ہیں یہ اس کے مختلف نام ہے یہ ایک خاردار بوٹی کا یہ پھل ہے ٹھیک ہے اور اس کا جو مزاج ہے وہ اسابی گدیتر گرم مزاج کا یہ حامل ہے تو بینہ ٹائم ضائع کی ہم چلتے ہیں کہ اس کے فوائد اور اس کے افالوس رات کیا ہیں اور اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے سب سے پہلے جو اس کا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ پوری باڈی سے پورے جسم سے جگر کی گرمی کو یہ ختم کرتا ہے گردہ مسانہ کی یہ گرمی کو ختم کرتا ہے جسم کے اندر شدیر قسم کی حرارت الرجی چھپاکی کو یہ ختم کرتا ہے نمبر دو پہ گردہ اور مسانہ میں پتھریاں ہوں جو سے نالیا مسانہ میں آتی ہے ان کے اندر کوئی رید چھوٹے چھوٹے کینکرے ہوں تو اس کا اخراج کرنے کے لیے یہ بہت ہی اچھی اور کمال کی چیز ہے نمبر تین پہ جن کو پراسٹرٹ گلینز کا مسئلہ بنتا ہے ٹھیک ہے اور ان کو غدود جو ہے ان کے غدود بڑھ جاتے ہیں اور پشاب رک جاتا ہے تو پراسٹرٹ گلینز کو ختم کرنے کے لیے اس کا ورم اور سوزش کو ختم کرنے کے لیے یہ بہت ہی اعلیٰ درجے کی چیز ہے اور اس کے استعمال کرنے سے یورن جو پشاب ہے چھوٹا وہ کھل کے آنے لگتا ہے جن کو اکثر پشاب جن کا بند ہو جاتا ہے یا کتنا کتنا تھوڑی مقدار میں آتا ہے تو اس کے استعمال کرنے سے ایک تو ان کا پشاب زیادہ ہو جاتا ہے اور کھل کے آنے لگتا ہے اور ان کی وہ جو پشاب والی تنگی کا مسئلہ ہے وہ الحمدلللہ ٹھیک ہو جاتا ہے اس کے اندر بہت ہی زیادہ کھار ہے اور اسی طرح استثقاء زکی میں جن مریضوں کو پیٹ کے اندر پانی پڑ جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا اخراج کرنے کے لیے اور اس مرض کے اندر پیٹ کا جو پانی پڑتا ہے اس مرض میں یہ بہت ہی اعلیٰ درجہ کی چیز ہے اس کے استعمال کرنے سے الحمدللہ وہ ایسا ایسا مسئلہ جو ہے وہ ٹھیک ہوتا جاتا ہے پھر اسی طرح جن کو اکثر سوزش ورم جو ہے وہ آنکھوں کے نیچے جو ہے ورم پیدا ہو جاتا ہے جو صبح اٹھتے ہیں اور ان کو دبانے سے گڑا بنتا ہے گڑا جو ہے وہ کافی دیر تک بنا رہتا ہے وہ جلدی فل نہیں ہوتا اور سوزا کے مریض پس کے مریض جن کو پس سلز کا مسئلہ ہے پس پی پاتی ہے یورین کے ذریعے ٹھیک ہے اور سوزا کا مسئلہ ہے ان سب کے لیے یہ بہت ہی کمال اللہ اللہ درجے کی چیز ہے یہ گوکھرو جو پکڑا ہے تو ہم چلتے ہیں کہ اس کے استعمال کرنے کا طریقہ کار کیا ہے اس کو آپ پودر بنا کے ویسے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کا کہوہ بنا کے پکا کے آپ اس کو ویسے بھی استعمال کر سکتے ہیں پودر بنا کے ہاف ٹی سپون چائے والا جو چھوٹا چمچہ ہے وہ آدھا صبح و دوپیر شام تین ٹائم تازہ پانی کے ساتھ آپ اس کو لینا شروع کر دیں تو الحمدللہ آپ خود بہت دیکھیں گے کہ بوڈی کے اندر کتنی زیادہ تبدیلیاں رونما رہی ہیں اور آپ کو کتنا زیادہ فائدہ حاصل ہو رہا ہے اگر آپ نے اس کو کہوہ کی شکل میں پینا ہے تو کہوہ کی شکل میں پیئیں گے تو اس سے بھی زیادہ فائدہ ہوگا تو اس کا ایک بڑا چمچ لیں ٹھیک ہے اس کو پانی میں ڈالیں دو سے تین کپ پانی ڈالیں اس کو بوائل کریں جب ایک کپ رہ جائے تو لیچے اتار کے اس کے اندر آپ اگر شکل وغیرہ ملانا چاہیں گڑکی تو وہ بھی ملا سکتے ہیں ویسے پینا چاہیں تو اس کو آپ ویسے دو سے تین ٹائم پینا شروع کر دیں تو یہ جتنے پیچھے میں نے آپ کو مسائل بتائیں ہیں الحمدللہ وہ آپ کے سارے مسائل ایسا ایسا ٹھیک ہوتے جائیں گے اگر آپ کو میری باتیں پسندہ ہی ہیں اچھی لگی ہیں تو ایک ویڈیو کو پیارا سا لائک کیجئے جو بھائی نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اب انشاءاللہ ملتے ہیں ایک سوڈیو میں تب تک اللہ حافظ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ